ہم ابتداء خبر کی ترکیب کر رہے تھے اگلا جملہ لکھئے بھئی زینب زینب زا کے ساتھ قائمہ قائمہ آخر میں گولتا ہے زینب قائمہ چلیے جی ترکیب کیجئے زینب مرفوع لفظان مرفوع لفظان مرفوع لفظان مبتداء زینب مرفوع لفظان مبتداء مرفوع کیوں مبتداء بننا کیونکہ یہ مبتداء ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے زینب زینب تنوین کیوں نہیں لائے یاد رکھئے یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی اور غیر منصرف وہ اسم جس کے اندر اسباب منصرف میں سے دو سبب ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو تو اس میں دو سبب کیا ہیں؟ ایک عالمیت ہے نام ہے اور ایک تانیس ایمانوی ہے یہ معنص کا نام ہے تو تانیس ہے ایک عالمیت اور ایک تانیس لہٰذا زینبن نہیں پڑھنا بلکہ زینب حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے؟ زینب اور اگر یہ مجرور ہوتا پھر کیسے پڑھیں گے؟ زینب پھر بھی زینبہ پڑھیں گے شاہ باش بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ اچھا اگر یہ ہوتا زینبہ منصوب تو عراب کیسے بتاتے؟ منصوب منصوب لفظن دیکھو نصب پہ ہم تلفز کر رہے ہیں زینبہ اور اگر یہ مجرور ہوتا پھر کیسے عراب بتاتے؟ مجرور لفظن مجرور لفظن زینبہ مجرور لفظن مجرور لفظن کیوں؟ اس کے اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں شاہ باش زینبہ آپ کہیں گے جر تو ہے انہی نصب ہے نہیں نہیں یہ نصب نہیں ہے یہ اس کا جر آتا ہی کی صورت میں ہے فتحہ کی صورت ہو صورت فتحہ کی ہے لیکن اس پر آپ تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں زینبہ اس فتحہ پر آپ بقائدہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفز کر رہے ہیں تو غیر منصرح جو ہوتا ہے وہ مجرور لفظن کہیں گے اس کو مجرور لفظن وہاں تقدیرا نہیں کہنا آپ نے تو زینبہ مرفو لفظن مبتدہ آگے قائمت مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل شابش قائمت مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں؟ اس میں کتنے خبر بننا ہے کیونکہ یہ خبر ہے لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر بقائدہ ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے قائمت سن نصب پہ کیجئے تلفز قائمت قائمت جر پہ تلفز کیجئے قائمت معلوم ہوئے اس پہ تینوں طرح کا اعراب لفظی آتا ہے یعنی اس پر ہم تلفز کرتے ہیں سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے تو سیغہ اس میں فائل ہوا آگے ہیہ زمیر اس کے اندر اس کا فائل شابش اس کے اندر ہیہ زمیر اعراب اس کا مرفو مرفو محلن مرفو محلن اس کا فائل دیکھا کیونکہ یہ مونس کا سیغہ ہے تو اس کے اندر ہوا کی زمیر نہیں نکالنی بلکہ ہیہ اور وہ بھی کیا ہیہ زمیر مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے مرفو آپ کہہ رہے ہیں بھئی ہیہ میں تو یہاں پر زبر پڑھ رہا ہوں یہ تو منصوب ہے یہ اس کا عراب نہیں شابش یہ عراب نہیں یہ اس کی حرکت ہے کیونکہ یہ مبنی ہے یہ اسی طرح رہتا ہے تو ہیہ مرفو محلن فائل جی آگے مرفو محلن اس کا فائل جی اب سمیٹیے اس کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب پورے جملے پوروانی سے پڑ دو زینب قائمت زینب قائمت ترجمہ کیجئے زینب کھڑی ہے زینب کھڑی ہے شاباش دیکھو بات پوری ہے زینب کھڑی ہے اگلا جملہ لکھئے بھئی چلیے جی اب آپ ترکیب کیجئے مبتدہ 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 ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے الکتاب الکتاب تنوین کیوں نہیں آئی اس پر ہاں اس پر شاباش اس پر الیفلام داخل ہے اور الیفلام اور تنوین اکٹھے نہیں ہوتے تنوین ہو تو معلومہ الیفلام نہیں ہے اور اگر الیفلام آجائے پھر تنوین نہیں رہتی تو الکتاب مرفو لفظن مبتدہ آگے موجود مرفو لفظن سیغہ اس میں مفعول شاباش موجود مرفو لفظن سیغہ اس میں مفعول مرفو کیوں کیونکہ خبر کیونکہ خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رفع پر ذرا تلفز کر کے دکھائیں موجود موجود نصب پر تلفز کریں موجود موجود جر پر ذرا تلفز کریں موجود موجود معلوم ہو اس کا بھی عراب تینوں طرح لفظن ہی آتا ہے رفع بھی لفظن نصب بھی لفظن اور جر بھی لفظن یعنی ہم اس پر تلفز کرتے ہیں سیغہ اس میں مفعول آگے ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائد اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائد مرفو کیوں کیونکہ وہ فائل بنتا ہے کیونکہ وہ فائل ہے بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا فیل معروف کے لیے فائل چاہیے اور فیل مجھول کے لیے نائب الفائل اور صفت کے سیغے اپنے فیل کی طرح عمل کرتے ہیں جس سے وہ بنے ہوں اس میں فائل وہ فیل معروف سے بنتا ہے تو اس میں فائل چاہیے اور اس میں مفعول کس سے بنتا ہے فیل مجھول سے اور فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے تھا نائب الفائل تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے نائب الفائل تو لہذا یوں کہو موجود ان کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا نائب الفائل اس کا نائب الفائل جی اس میں مفعول اپنے نائب الفائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو اب روانی سے پڑھنے پورے جملے کو الكتاب موجود الكتاب موجود جی ترجمہ کیجئے کتاب موجود ہے کتاب بھئی الكتاب کہا الكتاب معرفہ ہے اور معرفہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے جس کی آپ کو معرفت ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے تو کیسے ترجمہ کریں گے بھئی وہ کتاب کسی معین کتاب کے اور میرے درمیان بات چل رہی ہے کسی کتاب کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو کہ آپ نے کہا وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کسی معین وہ ہاتھ سے اشارہ نہیں مراد جب میں نے کہا وہ کتاب موجود ہے تھوڑی دیر پہلے کتاب کا ذکر چل رہا تھا میں نے کہا وہ کتاب موجود ہے آپ سمجھ گئے یعنی کونسی کتاب مراد ہے جس کی ابھی بات چل رہی تھی تو یہ وہ اشارہ کر دی ہے اس کی طرف جس کی بات چل رہی تھی تو الکتاب موجود وہ کتاب موجود ہے اگلا جملہ لکھئے غلامی غلامی رجل امین رجل امین چلیے ترکیب کیجئے غلام مرفوع لفظان مبتدہ شابش مرفوع کیوں مرفوع کیوں کیونکہ مبتدہ ہے شابش اور مرفوع آٹھ ہم نے پڑے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے مبتدہ تو یہ مرفوع ہے لفظان کیوں کہا آپ نے اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں ذرا کر کے دکھاؤ یعنی جڑیوی ساتھ اس کے کیسے پڑھیں گے مین پر پیش اور آگے یا بھی پڑھنی ہے ہم نے غلامی کہاں ہے پیش رفع تو تین چار صورتیں ہیں رفع کی رفع کبھی پیش کی صورت میں آتا ہے رفع کبھی الف کی صورت میں آتا ہے جیسے تسنیہ میں ہے رفع کبھی وو کی صورت میں آتا ہے جیسے مسلمونہ میں ہے تو یہاں تو یہاں پیش پڑھ سکتے ہیں غلامی نہ پیش ہے نہ علف ہے نہ وو ہے تو لفظن کی تو کوئی صورت یہاں ہے ہی نہیں پھر ہاں وہ سولہ قسموں میں آپ نے پڑھا تھا جو اسم بھی علاوہ جمع مذکر سالم کے جب مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف تو اس کا تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری جار بھی تقدیری تو یہ یا کی طرح مضاف ہے یا نہیں ہاں تو غلام دوبارہ بتائیے اب ترکیب کیجئے پیش نہ پڑھیں نا نہیں ہاں غلامی جو حرکت پڑھ رہے تھے اس پر وہ ہی پڑھیں غلامی غلامی یا کے ساتھ ہے نا یا کو ذرا ختم کر دیں بس غلامی یوں پڑھیں میم کے نیچے صرف زیر پڑھیں میم کو لمبا نہ کریں غلامی مرفو تقدیرا مضاف شابش غلامی مرفو تقدیرا مضاف مضاف مرفو کیوں کیوں یہ مبتدہ ہے مبتدہ ہے تقدیرا کیوں 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 کیونکہ یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہے پھر آپ نے کہا مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے یہ شابہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے زبان سے دہرہ ہو جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف اور مضاف بنتے ہیں آگے ترقیب کیجئے اگلے ضمیر پہ آئیے محلن 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 مجرور ہوتا ہے پھر کیوں نہیں غور کر رہے پہلے محلن مضاف محلن مضاف محلن محلن مبنیات میں سے ہے جی اب جوڑیے ان کو غلام مضاف یعظ محلن مضاف مضاف مل کر مبتدہ جی اب ملائیے بھئی کیجئے غلام مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف 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 بات سمجھ میں آگئی بس میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے ہائیوں کہتے ہیں مضاف اپنے مضاف 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 شاہ باش رجلن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے رجلن آپ نے کہا موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے کیونکہ دو اسم آ رہے ہیں اور دونوں نکیرہ ہیں ہاں دونوں نکیرہ اکٹھے آ گئے اور ان کے بعد کوئی معارفہ نہیں ہے تو یہ آپس میں کیا بنیں گے موصوف صفت آگے امین مرفو لفظن صفت امین مرفو لفظن صفت پھر غور کر لیں مرفو لفظن ہاں بھئی آپ بتائیے مرفو لفظن صفت مشبہ امین فعیل شریف دیکھو کریم یہ عام سب سے وزن ہے یہ یاد کر لو بھئی یاد کر لو بار بار آ رہا ہے تو امین مرفو لفظن صفت مشبہ مرفو کیوں کیونکہ کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے کیونکہ صفت بن رہی ہے ہاں کیونکہ یہ صفت ہے پوری بات کریں کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کہہ راب ایک ہوتا ہے موصوف مرفو تھا لہذا صفت بھی کیا ہوگی مرفو ہوگی لفظن کیوں کہا کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے امین امین جی آگے کیجئے ترکیب ہوا ضمیر اس کا فائل اے راب بھئی ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں کیونکہ فائل بن رہا ہے کیونکہ فائل ہے محلن کیوں کہا کیونکہ مبنیات میں سے کیونکہ مبنیات میں سے ہے شاباش اچھا جی صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہاں شبہ جملہ ہو کر صفت موصول صفت مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا شابش ایک ایک لفظ قیراب آپ کو پتا چل گیا عبارت حل ہو گئی اب اس کو پڑھنے روانی سے بس علامی رجل امین علامی رجل امین جی ترجمہ کیجئے غلامی کا پہلے ایک ایک حصے کالک ترجمہ کر لو غلامی میرا غلام اچھا اب اس کا دوسرے کالک کرو رجل امین صرف اس کا ترجمہ کرو موصول صفت ہیں رجل امین دیانت دار آدمی دیانت دار آدمی امانت دار آدمی جی اب ملا دو پورے جملے کو جملہ بنا دو اسے میرا غلام امین آدمی ہے ہاں میرا غلام امین آدمی ہے یا میرا غلام دیانت دار آدمی ہے یا میرا غلام ایسا آدمی ہے جو کہ دیانت دار ہے امانت دار ہے جو بھی ترجمہ کر لیں معنی سمجھ میں آگیا بھئی اگلا جملہ لکھئے اور رجلان الرجلان 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 کاتبین چلیے جی ترکیب کیجئے بھئی الرجلان مرفو لفظا مبتدہ مرفو کیوں الرجلان مرفو تقدیرا مبتدہ الرجلان مرفو تقدیرا جی کی جی ترکیب بھئی الرجلان مرفو لفظا مبتدہ الرجلان مرفو لفظا مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ بھئی میں تو اس پہ زیر پڑ رہا ہوں الرجلان اس کا ذمہ علیف کے ساتھ ہے ہاں اس کا رفع یہ تصنیہ ہے سولہ قسموں میں سے تصنیہ اور اس کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا علیف اور علیف ہے یا نہیں رجلانی تو مرفو لفظا جی مرفو لفظا مبتدہ شاہ باش بھئی آگے کاتی بینی مرفو لفظا خبر کاتی بینی مرفو لفظا خبر مرفو کیوں خبر بن دے کیونکہ خبر ہے شاہ باش لفظا کیسے ہے اس کا رفع یاد ساتھ ہے اس کا رفع یہ کونسا سیغہ ہے کچھ پتہ چل رہا ہے رجلانی رجلینی کاتیبانی کاتیبینی جی اب بتائیے مجھے کیا خرابی نظر آ رہی ہے آپ کو غور کرو بھئی غور کرو کیا خرابی نظر آ رہی ہے دیکھو یہ پورا جملہ ہے اتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کیا ہے معلوم ہوئے یہ محسوس صفت تو ہے نہیں محسوس صفت بھی اگر ہوتے تو ارہ جلان مرفوع تھا تو کاتیبین نہیں ہونا چاہیے تھا کات ال کاتیبان ہونا چاہیے تھا وہ بھی تصنیہ وہ بھی تصنیہ ہے دونوں کا رفع کس کے ساتھ آئے گا ظاہر سے بات ہے علیف کے ساتھ تو یہ پورا جملہ ہے اور جملے میں ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے اور معرفہ کو کیا بناتے ہیں مبتدہ اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں خبر اور خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفوع ہی ہوتی ہے خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفوع لہٰذا اس کو مرفوع ہی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مرفوع تو اور مرفوع کیسے ہوگا اس کو حالت رفع میں لے جاؤ کاتیبینی کو کاتیبانی شاوش کیا ہوگا کاتیبانی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا کاتیبینی اور اسی طرح مجرور ہوتا تو بھی کیا ہوتا کاتیبینی اور ہمیں یہاں کیا چاہیے رفع حلحال میں کیونکہ یہ کیا ہے خبر اور خبر کے میں تو یہ مرفوع ہوتا تو کس طرح ہوتا کاتبان معلوم ہوا یہ جس ساتھی نے جملہ بنایا اس سے غلطی ہوئی یا لکھنے والے سے غلطی ہوئی کیونکہ یہ تو ہر حال میں خبر ہے جب خبر ہے خبر نے تو ہونا ہی کیا ہے منصوب یا مجرور ہو سکتی ہے نہیں تو کاتبینی تو منصوب یا مجرور حالت میں اس طرح آتا ہے حالت رفعی میں یہ کاتبان ہی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تصنیہ کا عراب یاد کرو بھئی تصنیہ کا کیا عراب ہے رفع کس کے ساتھ علف نصب اور جر اور ہمیں کیا چاہیے یہاں رفع چاہیے کیوں رفع چاہیے کیونکہ یہ خبر ہے خبر کہہ دیا ساتھ یہ ایک اور بات قطعی طور پر تیہ ہو گئی کہ اس پر آنا کیا ہے رفع ہی آنا ہے اور اس لفظ کا رفع کس طرح آتا ہے یہ تصنیہ اس کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے اس پر پیش وغیرہ تو نہیں آتی علف آتا ہے اور وہ علف نہیں ہے ہونا چاہیے ہر حال میں تو کیا ہوگا کاسیبانی شاہ باش معلوم وہ یہ کتابت وغیرہ کی کوئی غلطی ہے لہذا جی اب آگے کیجئے کاتیبانی مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل کیونکہ کاتب کی تصنیہ ہے نا مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل آگے اس میں فاعل آ گیا اس میں کیا کرتے ہیں پھر زمیر نکالتے ہیں آگے تو کوئی نہیں ہے اسم جو اس کا فاعل بنے اس فاعل تو ہمیں ہر حال میں چاہیے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا فیل یا صفت کا سیغہ ہے اور اس کے لئے فاعل یا نائی فاعل نائی تو لہذا آگے تو کوئی نہیں اسی کے اندر ہمیں نکالنا ہے اب کونسی زمیر نکالیں گے تصنیہ تصنیہ کی زمیر نکالیں گے کیونکہ تصنیہ کا سیغہ ہے ہوا یا ہیا نہیں نکالیں گے بلکہ ہما فیل کے اندر جو علیف آتا تھا نا زاربہ زاربہ وہ علیف ہی تصنیہ کی ضمیر ہوتی تھی وہاں ہما نہیں کہتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے علیف تصنیہ کی ضمیر فائل ہے لیکن یہ جو صفت کی سیغوں میں علیف آتا ہے یہ ضمیر نہیں ہوتی یہ تصنیہ کی علامت ہے بس کاتبن تصنیہ بناو کاتبانی یہ علیف جو آ گیا یہ تصنیہ کی ضمیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے علامت ہے تصنیہ کی بس سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں اس کو ضمیر نہیں کہتے تھے فیل میں جو علیف آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں اور تصنیہ کے اندر جو علیف آتا ہے اس کو ضمیر نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں یہ صرف تصنیہ کی علامت ہے یہ ضمیر نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ ضمیر تو مبنی ہوتی ہے اور مبنی کیا ہے اس کی حالت برقرار رہتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی حالانکہ کاتیبانی حالت رفعی میں اور حالت نسبی جری میں وہی علف کس سے بدل گیا یا سے کاتیبینی یہ وہی علف کس سے بدل گیا یا سے معلوم وہ ضمیر نہیں اگر ضمیر ہوتی تو صورت نہ بدلتی یہ صورت بدل رہی ہے معلوم وہ یہ ضمیر نہیں ہے یہ دلیل یاد رکھنا بھئی یا پھر فرق آپ کو سمجھ میں ہے اگر فیل میں جو علف ہوتا ہے یا واؤ ہوتی ہے یا واؤ ہوتا ہے وہ ضمیر وہ ضمیر ہوتی ہے اور صفت کے سیغوں میں جو علف آئے یا یا آئے یا اسی طرح واؤ آئے مسلمونہ میں جیسے ہے یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں یہ علامتیں ہیں تصنیہ یا جمع کی علامتیں ہیں تو کہا اس کے اندر ہما ضمیر اس کا اعراب بتا ہما ضمیر ہما ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل ہاں ہما ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں کیونکہ وہ فائل ہے کیونکہ فائل ہے اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور محلن کیوں کہا کیونکہ وہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنیات میں سے ہے شاہ باش اب سمیٹی ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جمعہ ہو کر خبر بنی ہاں اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب روانی سے پورے جملے کو پڑھ دیں الرجلانی کاتبانی وہ یاقوالف سے بدل دیا تھا ہاں الرجلانی کاتبانی ترجمہ کیجئے وہ دو مرد کاتب ہیں کسی معین دو مردوں کی طرف اشارہ ہے اگر ہوتا نا رجلانی کاتبان معلوم ہو کوئی غیر معین آدمی ہیں تھیر یہ محصول صفت بن جاتے جملہ بھی نہ رہتا لیکن اگر سورت سمجھ میں آگئی تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے الفلام آیا تو کسی معین دو مردوں وہ دو مرد جو ہیں وہ کاتب ہیں وہ دو مرد کاتب ہیں اگلا جملہ لکھئے الیم رآتو الیم رآتو الف لکھیں پھر لام علف لکھیں یہ جو لام علف کی اندر علف ہے نا اس کے نیچے حمزہ ڈال دیں اور پھر می مرا پھر علف لکھیں اس کے اوپر حمزہ ڈال دیں علف کے اوپر حمزہ ڈالنا ہے اور پھر گولتا لکھیں علی مرآتو العاقلہ العاقلہ قاف دو نقطوں والا ہے لام ہے اور پھر گولتا ہے العاقلہ موجودہ موجودہ آخر میں گولتا ہے چلیے جی ترکیب کیجئے بھئے علی مرآتو مرفو لفظان مبتدہ علی مرآتو مرفو لفظان مبتدہ اچھا مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں علی مرآتو جی مبتدہ آگے العاملہ العاقلہ العاقلہ مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل العاقلہ اس نے بننا اچھا العاقلہ مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر بننی خبر ہے میں نے کیا ذابتہ لکھوایا تھا پھر ذابتے بھول گئے لگتا ہے کیا ذابتہ تھا ہاں بھے آپ بتاؤ جب دو معارفہ زیادہ معارفہ آ جائیں تو ان میں سے پہلا معصوب بنے گا اور دوسرا صفت مجھے بتاؤ دونوں اسموں پر علف لا مارے ہیں اتنی واضح علامت ہے معارفہ کی آپ پھر کیسے غلطی کرتے ہو یہ لگتا ہے یہ تقرار نہ کرنے کی وجہ سے ورنہ یہ ترکیب اب تک آپ بڑی تیزی سے کرتے اگر آپ تقرار کر رہے ہوتے سبق کا میرا خل میں ترکیب جتنے دنوں سے چل رہی ہے میں کروا کے جاتا ہوں پھر آپ اس کو آتھ نہیں لگاتے کہ بس گزر گئی جی الامرآت مرفو لفظا موصوف مرفو لفظا موصوف مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظا کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں موصوف کیوں جب دو معارفہ اکٹھے آجائیں جب دو معارفہ اکٹھے آجائیں تو پہلا موصوف بنتا ہے دوسرا صفت موصوف آگے العاقلت مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں صفت کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے ہاں مونس کی زمیر صیغہ مونس کا ہے ہیہ زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ آگے موجودت 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 مرفو لفظا مرفو لفظا اس میں مفعول موجودت مرفو لفظا اس میں مفعول جی ہیہ زمیر ہاں ہیہ زمیر اس کے اندر اس کا نائب الفائل یہ موجودت مرفو کیوں کہا اس کو اس نے خبر یہ خبر ہے لفظا کیوں کہا اس کے رفع پر ہم اس کے رفع پر تلفز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہیہ زمیر اس کا نائب الفائل وہ کیا ہے عراب اس کا مرفو مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور محلن کیونکہ مبنی ہے پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفائل سے مل کر شیوے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اب ترجمہ پہلے روانی سے پڑھ دیجئے ترجمہ کیجئے وہ عاقل عورت موجود ہے شاہد وہ عاقل عورت موجود ہے یا وہ عقل مند عورت موجود ہے سمجھ میں ہے پہلے مبتدہ کا صرف ترجمہ کر کے دیکھ لیا کرو کیا ترجمہ ہوگا وہ عقل مند عورت کیونکہ معارفہ ہے نا متعین کی طرف اشارہ وہ عقل مند عورت دیکھو صفت کو موصوب پر مقدم کر دیا وہ عقل مند عورت موجودت موجود ہے وہ عقل مند عورت موجود ہے بھئی ترکیب ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی بھئی اسباق کے ساتھ ساتھ اور کبھی ترکیب کے سبق شروع ہو جائیں گے کبھی کتاب میں سے ہم سبق شروع کر دیں گے اور جو جو چیزیں پڑھتے جائیں گے کوشش کرتے جائیں گے کچھ کچھ مثالوں کے ساتھ اس کی ترکیب کرتے رہیں انشاءاللہ جب تک کتاب مکمل ہوگی آپ کو بہترین ترکیب آ جائے گی بھئی یہی ترکیبیں جو شروع میں آپ کو بڑی مشکل معلوم ہوگی لیکن دو چار دن ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑی آسان ہے اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اور اس طرح کی ترکیبیں جہاں کہیں بھی آئیں گی آپ آسانی سے کرتے جلے جائیں گے لیکن طریقہ یاد رکھنا بھئی یہاں جن جن جملوں کی میں ترکیب کرواؤں آپ سے وہ آپ نے پھر بند کر کے نہیں رکھنا بلکہ اس کو ترکیبیں پھر تین چار ساتھی مل کر بیٹھا کریں اس کا تقرار کیا کریں ایک ساتھی ایک جملے کی ترکیب پوری کریں جو جس طرح میں نے کروائی ہو اور باقی ساتھی سنیں اگر کہیں کمی آئے تو اس کو بتائیں بھئی اور پھر دوسرا ساتھی دوسرے جملے کی پوری ترکیب کریں اور باقی ساتھی سنیں جہاں کہیں وہ غلطی کریں یا وہ کچھ بھول جائے رہ جائے تو باقی ساتھی اس کو بتائیں بھئی تو اس طرح آپ نے وہ سارے جملوں کی بیٹھ کر ان کا ان کی ان سارے جملوں کا آپ نے بیٹھ کر تو صرف یہ نہیں کہ مجھ سے سنا اور کہ کعپی بند کر دی پھر فائدہ کم ہوگا بھئی ہاں اس طریقے سے آپ چلیں گے یہاں بھی ترکیب کریں پھر اس کا تقرار بھی کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دینوں کے اندر آپ کی ترکیب بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی بھئی دینوں کے اندر چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام